بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھارت کمودی کے خلاف زبردست ایکشن دنیا کا سب سے بڑا سمگلر اور قاتلاج اپنے انجام کو پہنچ گیا ایک سترانے میں ممالک نے اردگان کی ہامیں حاملہ دی تیب اردگان کا کشمیری مجاہدین کی مدد کا اعلان خود سپاہ سلار بن گئے ناظرین مجاہدین نے بھارتی فوج کے خلاف ایسے جہاد کا اعلان کر دیا کہ اب آر یا پار چوہتر سال میں سب سے بڑا انتحان شروع ہو گیا بھارتی فوج کے لیے کشمیر میں ایسی کاروائی کرنے کا فیصلہ کہ ورڈ بار ٹو کو بھی دنیا بھول جائے گی بھارتی اہلکار بیماری کا بہانہ کر کے بھارت جانے کے چکر میں پڑ گئے اسطیفوں کی لائن لگ گئی ناظرین بھارتی آرمی چیف بھی گزشتہ روز حملے میں ہلاک ہو گئے اس لیے پریشانی ہی پریشانی ہے بھارت کے لیے گزشتہ سات دہائیوں سے ناظرین کشمیریوں کو ان کے حق خدراتیت سے محروم رکھا گیا لیکن اس نے باوجود بھی کشمیری اپنے اس حق کے حصول کے لیے کوششیں چاری رکھے ہوئے ہیں گزشتہ روز بھارتی فوج اور بھارت پر ایک اور قیامت پوٹ پڑی بھارت کا ایک ہیلیکوپٹر کریش کر گیا تامل نڈو میں جس میں بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف موجود تھے اس کے علاوہ ان کی اہلیا اور بارہ مزید سینئر اہلکار دی موجود تھے اس کے ساتھ ہی طیب ارزگان نے بھی بھارت کی بنیادیں حلا کر رکھتی ترک صدر قابض قوت کی جانب سے عبادی کو تقسیم کرنے کے زائم سے لا علم تھے جس کا بھارت میں پہلی بار استعمال برسغیت کی تقسیم سے کیا گیا اور اس نسل کشی کا انجام کشمیر کے دس لاکھ انسانوں کی جبری بدخلی کی صورت میں نکلا اس ظلم کے خلاف کشمیری مجاہدی نے اسلاح اٹھا کر جہاد کرنے کا فیصلہ کیا جس کے نتیجے پر کشمیر بھارتی فوج کے ہاتھ سے نکلنے والا تھا کہ بھارتی فوج نے یہاں مزید فوجی تائنات کر کے قتل عام کا بزار کرم کر دیا ناظرین بھارت کے کشمیریوں پر مظالم کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں لیکن اب سب کچھ ختم ہونے کا حقیقی وقت آ چکا ہے بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں اس منظر میں کود چکی ہیں ناظرین جب طیب اردگان اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ دنیا کے کسی بھی ملک یا شہر میں اگر مسلمانوں کی اس منطری کی گئی اسلام کی بے حرمتی یا کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آیا تو ہم اقتدار کی طاقت میں رہتے ہوئے اس پر کبھی بھی سودا نہیں کریں گے اردگان نے ہمیشہ یہ وعدہ پڑا کرنے کی کوشش کی وہ پہلے شخصیت ہیں طیب اردگان جنہوں نے اسرائیل کے قبضے کے باوجود وہاں کا دورہ کیا اور وہاں پر مظلوم مسلمانوں سے بات چیت کی اور وہاں پر نماز عطا کی کشمیر کی خاطر سفیر کو ملک بدر کرنا یا سفارت کھانے کو بند کرنا یہ الگ مسئلہ ہے لیکن اردگان نے بھارت کے ساتھ جو معاشری بائیکار شروع کیا ہے اس کے نتائج سنگین ہونے والے ہیں کیونکہ بھارت ترکی سے بڑی تعداد میں درامداد کرتا ہے جس کے وجہ سے بھارتی سرمایہ قرار اور معاشیت کو دچکہ لگ سکتا ہے دوسری جانب طیب اردگان نے بھارت کے سب سے بڑے قاتل اور بابری مسجد شہید کرنے والے یوگی کی نیدیں حرام کر دیں بابری مسجد کی شہادت کا مستعق بار پھر سے شدہ تک تیار کر گیا یودیا میں ہائی الارڈ جاری کرتے ہوئے کئی علاقہ میں کرفیو نافذ ناظرین اردگان نے یوگی عدیتیا حکومت کے حوالے سے بابری مسجد کو جو شہید کیا گیا اس حوالے سے کہا یہ ایک طرفہ فیصلہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ازاری کی گئی اور اگر ترکی میں ایسا کچھ کیا جائے تو بھارتی حکومت کسی صورتی سے قبول نہیں کریں گی گزشتہ کچھ حیام سے بھارت میں مسلمانوں مساجد کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے بھارت میں مسلمانوں کے نظراتے ہی کولی مار دی جاتی ہے یا کسی اور معاملے میں اسے دہشت گرد کہہ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو ناظرین ترکی نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت سے معاشی بائی کارٹ کرنے کا ایک اہم قدم اٹھایا ہے بھارت کے لیے ہر جانب سے مشکلات پھڑتی جا رہی ہیں بابری مسجد کی مسلمانوں کے لیے اہم ترین اہمیت ہے اور ایک بار پھر سے بھارت کو چاروشانے شد کر دیا گیا اور بھارت میں ہونے والی مسجد کی شہادت پر انتہائی کم و غصے کا اظہار کیا گیا عالمی اسلام کے دلے رہنما تیب اردگان نے بھارت میں مسجد کی شہادت کا قصہ کھول دیا مسجد کی جگہ پر مندروں کی تعمیر ایک غیر قانونی عمل ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی دو بڑی خبریں جس میں تیب اردگان نے بھارت کے خلاف معاشی کریک ڈاؤن کرنے کا ایک تو فیصلہ کی آئی اور دوسری جانب بھارت میں گزشتہ روز ایک ہیلیکوپٹر کریش ہوا جس میں بھارت کے چیف اور ڈیفنس سٹاف بپن راوت موجود تھے اس کے علاوہ بارہ اہلکار مزید موجود تھے جو کہ سینئر اہلکار تھے اس کے ساتھ ان کی اہلیا بھی اس ہیلیکوپٹر کریش میں ماری گئیں ناظرین لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قدرت کی طرف سے انصاف ہوا ہے قدرت کی طرف سے یہ بدلہ لیا گیا ہے جو کشمیریوں کی عزتیں تار تار کی جاتی تھی اور انہیں بلا وجہ مارا جاتا تھا شہید کیا جاتا تھا تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ